دودھ پینے اور پلانے کا بیان جب پچھا پیدا ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے ہاں اگر باپ مالدار ہو اور کوئی انکھوج سکے تو دودھ نہ پلانے میں کچھ گناہ بھی نہیں ہے کسی اور کے لڑکے کو بینہ میاں کے اجازت کے دودھ پلانا درست نہیں ہاں اگر کوئی بچہ بھوک کے مارے تڑپتا ہو اور اس کے ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسے وقت میں بے اجازت بھی دودھ پلائیا جیدہ سے جیدہ دودھ پلانے کی مدد دو سال ہے تو سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے بلکل درست نہیں اگر بچہ کھانے پینے لگا تو اس وجہ سے دو ورش سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیا تب بھی کچھ حج نہیں جب بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس انہ کی شوہر جس کے بچے کا دودھ ہے اس بچے کا باپ ہو گیا اور اس کی اولاد دودھ شریک بھائی بہن ہو گیا اور نکاح حرام ہو گیا اور جو جو رشتے نشب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں یا حکم ابھی ہے کہ بچے نے دودھ پینے کے مدت میں دودھ پیا ہو اور جب بچہ دو ورش کا ہو چکا اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس پینے کا کچھ بھروسہ نہیں اور دودھ پیلانے والی نے ماں بنی نہ اس کی اولاد اس کے بھائی بہن ہوئے اس لئے اگر آپس میں نکاح کر دے تو درست ہے لیکن امام آجنگ جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دھائی ورش کے اندر اندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں ہے ہاں اگر دھائی ورش کے بعد دودھ پیا ہو تو بلکل اعتبار نہیں ہے بے کھٹ کے سب کے نزدیک نکاح درست ہے جب بچے کے حق میں دودھ چلا گیا تو سب رشتے جو ہم نے اوپر لکھے ہیں حرام ہو جائیں چاہے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا بہت اس کا کچھ اعتبار نہیں اگر بچے نے چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ اس نے اپنا دودھ نکال کر اس کی حلق میں ڈال دیا تو اس سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو گیا اسی طرح اگر بچے کی ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی سب رشتے حرام ہو گیا اور اگر کان میں ڈالا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں اگر عورت کو دودھ پیانی کیا کسی دوا میں ملا کر بچے کو پلایا تو دیکھو کہ دودھ زیادہ ہوئے یا پانی یا دونوں برابر اگر دودھ زیادہ ہو تو یا دونوں برابر ہو تو جس عورت کا دودھ ہے وہ ماں ہو گئی اور اب سب رشتے حرام ہو گئے ہیں اور اگر پانی یا دوا زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں وہ عورت ماں نہیں بنی عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیا اور بچے نے پی لیا تو دیکھو زیادہ کون سا ہے اگر عورت کا زیادہ ہو یا دونوں برابر ہو تو سب حرام ہو گئے اور جس عورت کا دودھ ہے یا بچہ اسی کی اولاد بن گیا اور اگر بکری کا یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ایسا سمجھیں گے کہ مانو اس نے پیا ہی نہیں اگر کسی کماری لڑکی کے دودھ اتر آیا یا اس کو کسی بچے نے پی لیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے مردہ عورت کو دودھ دودھ کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے دو لڑکوں نے ایک بکری کا یا ایک گائے کا دودھ پیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہوئے بھائی بہن نہیں ہوتے جوان مرد نے اپنی بیوی کو دودھ پی لیا تو وہ حرام نہیں ہوئے ہاں بہت گناہ ہوا کیونکہ دو ورث کے بعد دودھ پینا بلکل حرام ہے ایک لڑکا ایک لڑکی ہے دونوں نے ایک ہی عورت کو دودھ پیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہو سکتا چاہے ایک ہی اجمانے میں پیا ہو یا ایک نے پہلے دوسرے نے کئی ورث کے بعد دونوں کا ہے جوانا لڑکی ہے دونوں کے لڑکی ہے دونوں کا بہت سکتا ہے دونوں کو ملید ہے